میں نے جو چند باتیں سوچی ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک تو اس موضوع پر میرا چھوٹا سا مضمون ہے چھے صفحے کا صرف جو میری تعلیف ہے دعوتِ رجول القرآن کا منظر اور پس منظر اس میں میں نے ایک فرق بیان کیا ہے کہ اسلام جب دعوت کے دور میں تھا دعوت تحریک انقلابی جد و جہد تو پرائیٹیز کچھ اور تھی جب اس نے سٹیٹ کی شکل اختیار کر دی ریاست کی شکل اختیار کر دی تو ترجیحات مگل گئی پہلے ایمان پر زور تھا اب اسلام پر زور ہے لیگل سٹرکچر کیا ہوگا اسلامی ریاست کا شہری کون شمار ہوگا اس کے حقوق کیا ہوگے یہ قانونی پہلو ریاست کے بننے کے بعد اب کن کی اہمیت زیادہ ہے جبکہ وہ تحریکی جہادی دور جو چل رہا تھا اس میں ایمان اور جوش اور ولولا اور جہاد اس پر زور تھا اس دعوتی دور میں تحریکی دور میں قرآن پر ایمفیسز تھا ریاستی دور میں آ کر فطح پر ایمفیسز ہو گیا ہے قرآن تو گیا بیک گراؤنڈ میں یہ ایک بالکل ریکشنرل معاملہ تھا فطری جن حضرات کو بھی دلچسپی ہو اس موضوع سے وہ مضمور میرا سقیل ہے اور میری تحرینوں کے بارے میں شکایت آمر میں اب قبول کر چکا ہوں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے ان میں سقالت ہے لیکن یہ کہ اس موضوع پر میرے نزلیک وہ بہت ہی ایک جامعہ اور بہت بہت سے اعتبارات سے بہت اہم تحرین ہے جو میرے قلم سے کسی وقت کسی خاص قیفیت کے عالم میں نکل گئی تھی تو ایک شکل تو یہ ہے قرآن کچھ بیک گراؤن میں گیا اور میں اسے نیچرل کہتا ہوں فطری کہتا ہوں تو تو قانون کی عمیت زیادہ ہے فقہ کی عمیت زیادہ ہے اسی کا ظہور ہے ہمارے سارے دینی مدارس علماء کا اورنا بچونا فقہ ہے قرآن تو نہیں ہے قرآن تو تمرق ہے خصول سواب کا عالی ہے حاصل شہ جو ہے وہ تو فقہ ہے دوسرے یہ کہ آپ میں سے بہت سے عدرات کے علمے ہوگا پروفیسر یوسف صلیم چشتی برحوم مغفور ان کا بھی ایک مضمون میں نے کئی مرتبہ شائع کیا ہی ریپیٹڈلی بہت اندہ بہت جامعہ مسلمانوں کے قرآن سے دوری کی اسباب لیکن وہ تو انہوں نے بہت سے اعتبارات سے باطل کی ہے لیکن میں ایک بات کا تذکرہ کر رہا ہوں انہوں نے یہ کہا اور صحیح کہا کہ جب ملوکیت اور سرمایہ داری کا دور دورہ ہو گیا مسلمانوں میں ان دونوں طبقات نے شعوری طور پر فیصلہ کر کے عوام مسلمانوں کو قرآن کی طرف سے ان کی توجہ ہٹا کر دوسری چیزوں پر لگائیں اس لیے کہ قرآن کنڈم کرتا ہے انہیں انہیں اندیشہ تھا کہ اگر یہ مستقبرین کو قرآن جو کچھ بیان کر رہا ہے مستدعفین کے مقابلے میں اور محرومین کے مقابلے میں مترفین کا تذکرہ جب کرتا ہے اور وہ لوگ قرآن پڑھیں گے تو ہماری تصویر نظر آ جائے گی انہیں اس سے ان کے اندر باغیانہ جذبات پیدا ہوں گے ہمارے خلاف جذبات پیدا ہوں گے لہذا یہ باقائدہ شعوری طور پر قرآن کو بند کرو بس اسے تو حصول سواب کا ذریعہ سمجھو باقی ہے دین کا بات کچھ نہیں ہم سے کچھ لو آگے فتوالے لو یہ جو دوسری بات میں نے ابھی کہی ہے پروفیسر چشتی صاحب کے حوالے سے یہ تلخ ترین صورت میں میرے سامنے آئی ہے حضرت ابو حریرہ کی اس حدیث کی شکل میں رضی اللہ تعالی اور حدیث میں بخاری شریف کی ہے حضرت ابو حریرہ فرماتن ہے حفظتو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائین میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برطن جمع کیے تو دو برطنوں میں علم جمع کیا اما آہدہو فبسستہو فیکم ایک برطن کا علم جو ہے وہ تمہیں تمہارے درمیان خوب پھیلا دیا عام کر دیا اس کو سکھایا پڑھایا پھیلا گیا اما الاخروں لیکن دوسرا برطن لو بسستہو اس میں جو علم میں نے رکھا ہوا اگر میں اسے عام کر دوں لَقُطِعَ حَاظَ الْمُلْعُومُ تو میری یہ گردن کاش دی جائے گی کیوں ملوکیت کا دور آغاز یہ دور کا آغاز ہو گیا تھا حضرت امیر معافیہ جنہیں کسر العرب کہا گیا عرب کا کسرہ مادشاہ اسی لئے خلفائر عاشدین ان کو شمار کوئی نہیں کرتا صحابی ہیں اس لئے ہمارا عمدہم کریں گے ان کی نیت پر کوئی حملہ نہیں کریں گے انہوں نے جو کیا ہے اپنی دارشت میں مسلمانوں کی خیرخواہی میں کیا ہے امت کی بھلائی کے لئے کیا ہے لیکن نظام حکومت وہ نہیں تھا جو عبو بکر اور عمر اور عثمان علی کا تھا یہ مختلف نظام حکومت ہے اس میں تو کوئی شک نہیں تو سن ستاون یا اٹھاون یا انسٹھ میں انتقال ہوا ہے حضرت ابو حریرہ کا اور سن ساٹھ میں امیر معاویہ کا گویا کہ دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختتامی دور ہے جب انتقال ہو رہا ہے اور اس وقت صورت یہ ہو گئی تھی کہ کچھ علم قرآن کا اور اسلام کا اور حضور کی تعلیمات کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو اگر عام کیا جاتا اس دور میں بھی تو گردن اڑا دینے کا اندیشہ موجود تھا قیاس گنز گلستان من بہار برا ایک صحابی رسول کاتب وحی کے دور میں بھی نظام حکومت کے تبدیل ہو جانے کی بنا پر اگر اتنا بڑا فرق واقع ہو چکا تھا اس کے بعد جب ننگی بلوکیت آئی ہے جب ننگی بادشاہت آئی ہے جب اریہ سرمایہ داری آئی ہے جانتا ہوں میں یہ امت حاملِ قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہِ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدِ بیضا ہے پیرانِ حرم کی آستی جب وہ صورت ہوئی تو بہرحال اس کا تو دلتیہ اس سے ہزار گناہ زیادہ لکھ رہا جانا چاہیے تھا بہرحال یہ تو چیزیں ہیں کچھ تمہیدی عبداللہ آئیے اس پر اس وقت ان باتوں کی طرف ذہن منتقل ہوا ہے کہ ایک تو معاملہ ہے کہ قرآنِ مجید جو ہم سنتے ہیں اب یہ جو ہمارا دورہ ترجمہ قرآن ہے جو ظاہر بات ہے کہ ایک فی ہزار لوگوں نے بھی نہیں سنا ہوگا پاکستان کی کل آبادی کے حساب سے لے لے تو شاید ایک فی لاکھ بھی نہ منے حالانکہ پچاس ساٹھ مقامات پر ہو رہا ہے ہمارا کہیں مکمل کہیں تھوڑا مختصر کیا گیا ہے لیکن یہ کہ پچاس ساٹھ مقامات پر پاکستان لبی ہو رہا ہے اس کے باوجود کیا نسبت ہوگی اب باقی جن لوگوں نے تراوی میں سنا انہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں کہ ہم نے کیا سنا ان سے کیا شکوا ان پر اثر ہو تو کیسے ہو ان پر تو تاثیر کا کوئی سوال ہی نہیں اس لیے کہ اس اعتبار سے تو سواد عاظم کا ہمارا جو ہے دین وہ تو سوابی دین ہے سواب مل جائے گا اور یہ صحیح سواب ملتا ہے حضور کی حدیث ہے نہ کیسے انکار کر سکتا ہوں قرآن کا ایک حرف بھی پڑھو گے دس لے کیا ملیں گی اور دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ علف لام میم ایک حرف ہے علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے علف لام میم پڑھو گے تیس نہیں کیوں کہ سواب مل جائے گا کوئی شک مجھے اس میں نہیں ہے یہ فرمان نبوی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان البتہ تھوڑ اسی اس بات میں اللہ تعالی غریب رحمت فرمائے مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیکم میں نے جب اس دعوت کا دعوت رجول القرآن کا آغاز کیا ہے سکسٹی ایٹ میں اکتیس برس تو اب مجھے ہو گئے براہ راست اس کام کو کرتے ہو میں پہلے سے کر رہا تھا لیکن ایک مہم ایک تحریک کی حیثیت سے اور اسی مقصد سے لاہور نقل مکانی کر کے جا کر میں نے کام شروع کیا ولہ میں لاہور آگے آتا سن چون میں ابھی بھی اس کر دے کے بعد لاہور چھوڑ کر منگوبری جو اب سائیوال کہلاتا ہے آ چکا تھا پھر پیسر میں واپس گیا ہوں کہ وہاں سے دعوت شروع کرنی ہے فی ام القرآن شہروں کی ماں جڑ بڑیادی ثقافت یہ اعتبار سے پاکستان کا مرکس جو ہے وہ لاہور تھا اب بہت کچھ تمدینی ہو چکی ہے حالات میں اس وقت میں نے تقریرے کی تھی مسجد خضرہ سمن آباد میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق سکسٹی ایٹ کی بات ہے سیونٹی کا میں نے پورا نمضان مبارک جو ہے مدینہ منورہ میں بسر کیا الحمدللہ سعادت اللہ نے عطا فرمائی آخری عشرے میں مولانا بن نوری رحمت اللہ نے تشریف لے آئے وہاں اعتقاف کے لئے میں نے یہ کتاب چون کی خدمت میں پیش کیا کہ مولانا میں نے یہ لکھا ہے اور میں اسے بہت عام کرنا چاہتا ہوں آپ درہا دیکھ لیں کہیں کوئی غلطی ہو تو مجھے متلبے فرما دیں تاکہ میں اصلاح کر دوں